بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سرگرام ٹائم پلس فرمو بشن انوار کے ساتھ آپ بہت حاضر ہے ناظرین تقسیم برد سبیر کا تنازہ آج اپنا مو کھولے چارہ طرف دیکھ رہا ہے اور جنوب مغربی ایشیا کا امن اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے ناظرین تقسیم برد سبیر کے وقت ہندو نے جو چالاکی اور ایاری دکھائی تھی اس کے نتائج بتدریج سامنے آ رہے ہیں ایک طرف کشمیر کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف سکھ اقلیت ہے جن کے سنتالیس میں رہنما معصر تارہ سنگ نے اپنی قوم کے ساتھ خداری کرتے ہوئے انہیں ہندووں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا ناظرین ہم سائے بدلے نہیں جا سکتے لیکن ان کے ساتھ صلح اور امن کے ساتھ رہنے میں ہی آفیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہندوستان سے ساتھ گناہ چھوٹا ہونے کے باوجود ہمہ وقت اپنی شناکت برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ پر امن تعلقات کا فاہاں رہا ہے ناظرین بات یہی تک محدود نہیں بلکہ تقسیم کے وقت قائل عظم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات امریکہ اور کنیڈا والے ہوں گے لیکن بدقسمتی ہندو بنیے کی ایاری مکاری چالاکی اور حوص پرستی نے ان تعلقات کو دن بہ دن برباد کرنا شروع کر رکھا ہے ناظرین مشرقی پنجاب میں رہنے والی سکھ قوم اور ان کے مذہبی مقامات پاکستان میں موجود ہیں جن میں سب سے ہم ننکانہ صاحب کرتارپور یہ دو ایسی جگہ ہیں جو اگر مذہبی اعتباق سے دیکھا جائے تو سکھوں کے لیے ان کا مکہ اور مدینہ تصور کی جاتی ہے موجودہ حکومت نے اتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سکھ اقلیت کے لیے یا سکھ بھائیوں کے لیے ان کے مقدس مقامات کے لیے کرتارپور بولر جہاں سے ان کا جو راستہ ہے وہاں سے تقریباً تین چار کلومیٹر کا راستہ ہے ایک رہداری سکھ ظاہرین کو دی جائے گی جس سے وہ بہت آسانی باورگرون آنے کا اور ان کے جو ظاہرین ہیں وہ ان کے پوائنٹ سو سالہ جشن پر بغیر روک ٹوکر بہت آسانی آسکیں گے اس سلسلے میں عملی اقتامات ہو چکے اور گزشتہ روز وزیدہ دن عمران خان نے کرتارپور بہداری کا بقاعدہ اقتطا کر دیا ہے اس کو کھول دیا ہے اناؤوریٹ کر دیا ہے جو یقینی طور پر پاکستان کی طرف سے امن کی طرف ایک انتہائی اہم قدم تصور ہوگا اس سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کرتارپور رہداری کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں کون سے ایسے اہم نقاط ہیں ایسی چیزیں ہیں جس سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کاللکات کو محمود پردانے کی کوشش کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پروفیسر ندیم اور بھٹی صاحب آئیے ان سے پوشتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر والاکم السلام جی ہم بہت شکریہ جی ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کرتارپور رہداری جو ہے وہ سکھ برادری کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے دیکھیں کلال کرتارپور رہداری سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کرتارپور کی کیا اہمیت ہے کرتارپور جو ہے یہ جیسے آپ نے اپنے افضائیہ میں ذکر کیا کہ جو سکھوں کی بہت امپورٹنٹ پلیسز ہیں ان پاکستان اس میں ننکانہ صاحب اور پنجاز صاحب تھی جہاں پہ سکھ جاتی جو آتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں لیکن یہ ایک جگہ تھی جو اگنورٹ تھی کرتارپور کرتارپور وہ جگہ ہے جہاں پہ بابا گروہ نانک دیو کی وفاہت ہوئی اور اپنی کرتارپور کی جو سب سے اہم سگنیفکنٹ پوزیشن ہے فاسک کمیونٹی وہ یہ ہے کہ ان کے بانی مذہب کے جو ہیں وہ ہاں وہ ان کی وفاہت ہوئی انہوں نے اپنی عمر کے آخری اٹھارہ سال وہاں گزارے اور کرتارپور کو کرتارپور کا نام انہوں نے دیا اور ان کے جو دوسرے گروہ تھے وہ بابا گروہ نانک کے ساتھ آخری سات سال وہ ہاں ان کے ساتھ انہوں نے گزارا اور اس کے بعد جو گروہ شفتی وہ آگے ٹرافر ہوئی تو کرتارپور کی اس لحاظ سے بہت اہمیت ہو گئی کرتارپور میں ایک بڑا جو امپورنٹ واقعہ لکھا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ بابا گروہ نانک کے افضائی ایام سے ہی پچپن سے ہی ان کے ہلکہ میں مسلمانوں کا اثر اصول رہا ان کے جو سب سے قریبی دوست تھے وہ ایک مسلم تھے اور انہوں نے بہت اثر لیا جب وہ گئے اپاک پتن شریف میں وہاں سے جو صوفیانہ رنگ رنگ تھا ان پہ وہ بھی آیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ مکابی گئے اور اس کی وجہ سے مسلم انفلوئنس کی وجہ سے جو ان کے اردگیر جو مسلم تھے ان کی وجہ سے ایک انفلوئنس ان کا پر بھی مسلم تھا اس کی وجہ سے بہت بہت لوگوں میں یہ کلیم رہا کہ بابا گرو نانگ جہاں وہ مسلم ہے جبکہ سکھ مطلب کے وہ بانی تھے فرشور سکھ یہ سمویتے تھے وہ سکھ ہے یہ تنازہ بہت اہمیت اختیار کر گیا جب بابا جی کی وفات ہوئی تو فوت ہونے کے بعد سکھ رسم کے تحت ان کو جلایا جانا تھا جیسے ان کی روایت ہے اور مسلم نوایت کے تحت دفن کیا جانا چاہیے تو مسلم اور سکھوں میں یہ تنازہ ہو گیا یہ کردار پر کا واقعہ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ واقعہ جو تاریخی کلابوں میں جیسے دکھا گیا ہویا ہے کہ بابا جی کی ڈیڈ بارڈی کے اوپر چادر تھی چادر کا پھول تھے اور وہ مسلم اور سکھ انہوں نے پکڑی تھی اور اس میں سے بابا جی کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ رسپیر ہو گئی اس کے بعد جو چادر کا پھول تھے وہ بچ گئے تو وہ مسلم اور سکھوں نے دونوں میں ہاف انہاں ہاف ڈوائیڈ کر لئے اور سکھوں نے اپنی روایت کے مطابق اس کو جلا دیا اور مسلم نے اپنی روایت کے تحت ان پھلوں کو دخنا دیا تو یہ سارا جو بہت امپورٹنڈ واقعہ ہے سکھ مذہب کی تاریخ میں یہ سارے واقعہ جو ہے کہ کرتار پر بن ہوئے ہیں اور اس سب کے باوجود کرتار پر بن ہوئے ہیں وہ بڑا اگنور رہا حالانکہ یہ انڈین پجاب کے وارڈر سے بہت قریب ہے یہ ناروال کے قریب شکر گھر کے مقام پہ ہے یہ کرتار پر جگہ جو ہے لیکن یہ وہاں تک رسائی بہت نہیں رہی اب یہ موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس نے آکے اس انسیٹیو کو آگے بڑھا یہ تو ایک تاریخ ہے جو جس کریہا نے آسر پوچھا تھا کہ کرتار پر کے سکھ برادری میں اہمیت کیا ہے تو اس کی یہ آپ نے مذہب کر دی اب یہ بتائیے کہ یہ جو کرتار پر رہداری کھول لے کیا جو فیصلہ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے نظریک جی بہت یہ اہم فیصلہ ہے آپ مذہب کو بھی اکتر رکھ دیں سیاست کو بھی اکتر رکھ دیں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اور انسانوں کے نظریک ان کی وہ چیزیں جن کی وہ بلیو کرتے ہیں جن کو پر ان کی بڑی ہمیت ہوتی ہے تو سکھوں کے نظریک یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل تھی جس کو مجیدہ حکومت نے اور پاکستان کی قومت نے وہاں تک ایکسیس دے کے میں سبجتا ہوں انسانیت کی طرف بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس راہ داری کے کھلنے سے ہمارے وہ سکھ بھائی جو اپنے ان مقدس مقامات پر نہیں پہنچ پائیں گے بڑا ڈسپلنڈ ایک پروسیجر بنایا گیا ہے اور اس پروسیجر کی وجہ سے اور پاکستان نے بڑی ایک تو جو وہاں دربار ہے اس کو بہت وسیع کیا گیا ہے اس کو بہت خوبصورت سے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور دربار تک پہنچنے کے لیے بہت اچھی قسم کی رسائی وہاں پہ دی گئی ہے بڑی نائس روڈ بنائی ہے راوی کا ایک بریج در میں میں پڑتا ہے پاکستان کو وہ بریج بنانا پڑا اس رسائی دینے کے سسلے میں تو اچھا ہاتھا اس پر ایک پیس بھی ہوا تقریبا اس پر کوئی سولہ بلین ڈالر خرچ ہوا سولہ بلین ڈالر؟ سولہ بلین ڈالر سولہ بلین ڈالر اس پر خرچ ہوا ہے اس رہ داری کے سسلے میں تو یہ سکھوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اشیاء پرسیونٹی نکلی ہے کہ وہ جائیں اور اپنے اس مقدس مقامات کی زیارت کریں آپ نے بابا جی کی وہاں نشانیاں ہیں بابا جی کے زمانے میں ہی وہاں پہ تین کمیں تھے جن سے وہ کھٹوں کو بھی سراب کرتے تھے اور لوگ وہاں پانی مقدس وارٹر لے کے جائے کرتے تھے وہ اب ان کو دوارہ ہمٹی وہاں تبا ایک ایکسس ہوگی سکھ برادری کے لیے وہاں تبا پوچھنے کے لیے یہ اتدائی مرحلے میں ہماری جو سکھ برادری ہے وہ وہاں سے ٹرول کرے گی انڈیا سے کیونکہ آ کے کرتارپور پہ آئیں گے اور بابا جی کے دربار پر یارت کر کے واپس جائیں گے لیکن لیٹر سٹیج کے پر جو ایک پورا پیکج بنا کرے گا تکہ بہت سارے لوگوں نے آنا ہے جیسے بہت سارے سکھ ہیں جو کینانا میں آباد ہیں یو ایسے میں آباد ہیں یو کئے میں بہت سارے سکھ آباد ہیں ان کے لیے بھی ایک اپورچنٹی آئی ہے کہ وہ جا کے اس دربار تک پہنچیں اور بابا جی کی نشانیوں کو دیکھ سکیں ایک بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں سٹیپ ہے جو پاکستان کی حکومت نے اپنے سکھوں کو پلیس کرنے کے لیے کیا ہے یہی پیکج آگے پڑے گا پھر پھر لوگ کرتار پر پی آئیں گے لوگ بلیہ صاحب بھی جائیں گے لوگ نرکان صاحب بھی جائیں گے اور لاہور کے اندر سکھوں کے قرط و آراز ہیں وہاں تک پہنچیں گے تو ایک براتری ایک تلق ایک رلیشنشپ جو ہے رواداری اور ایک قسم کے محبت جو کا پیغام جو ہے وہ آگے پر سپریٹ ہوگا پہنچے گا تو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اور انڈیا کے اندر رہنے والے لوگ جائیں ان کی آفس میں محبت جب بڑھے گی تو اس کے ذرت میں شاید ان دونوں ممالک میں بھی محبت بڑھے گی یہ اس پر بہت بہت کرتے ہیں دیکھتے ہیں بلکہ اگلا شاید یہ تو ٹھیک ہے کہ کرتار پر رہداری کھولنے کا جو فیصلہ ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اور ان مذہبی مقامات تک رسائی دینے کے حوالے سے بلا شک و شبہ ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ ظرفی کا فیصلہ ہے جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن اس کے جواب میں ہمیں کچھ بڑے غیر موضوع سے نامناسب سے حالات اور رویہ دیکھنے کو ملیں اس میں ترکار رہیں گے انڈیا کا رویہ ہر اس تجویز کے لئے جو پاکستان کی طرف سے جاتی ہے اس کے لئے بڑا مناسب نہیں رہتا اور یہی ہار یہاں پہ بھی ہوا امران خان نے جب ایزے پرائمیسٹر چارج لیا تو ان کی جو پہلی کوشش بہت اپنیز تیج کے پر ہی بہت اپنیز تیج کے پر ہی ہی ہے بگ فین فالنگی انڈیا جی اللہ دوست وہاں پہ ہیں ان کی بہت فین فالنگی وہاں پہ ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے مسائل کا حال لے کے آئے گا اور اس خطے کے اندر امن اپیس اور شانتی لے کے آئے گا اور اسی سسلہ میں آپ کو یاد ہوگا صدو کو بلایا انہوں نے یہاں پہ اور اس میں اس تقریب میں وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ کے ہم ان کی پرنائش میں کہ ہم یہ رستہ کھولیں گے لیکن انڈیا کی حکومت جو ہے اس نے اس کو ڈیفرنٹ نہیں لیا اور پہلے تو صدو کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں جس طرح سے ان کا میڈیا ٹوائل ہوا اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے اس قدم کو شب کی نظر سے دیکھا گیا اور پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ کرنا کوئی نہیں پاکستان نے یہ صرف اس کارڈ اس یوز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی نیت کو پشاک کیا گیا اور پھر پاکستان کی جو اوریجنل پروپوزل تھی وہ یہ تھی کہ جو سکھ انڈیا سے آئیں گے ان کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ انڈیا سے آئیں آ کے بارڈر کے پر ایک پوائنٹ ہوگا وہاں سے بسز کے پر وہ بیٹھیں گے ان پسوں سے وہ بیٹھ کے سیدھا آکے درواز صاحب کی پارکنگ میں آئیں گے اور وہ درواز صاحب کا وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے اس کے لئے ٹائم جو رکھا گیا وہ یہ تھا کہ نو بجے سے نو بجے تک نو بجے سے چھ بجے تک سو نائن ایم تو سکس پی ایم یہ ٹائم ہوگا لوگ آئیں گے اور اس ٹائم کو پر واپس جائیں گے تو پاکستان نے سوچا یہ کہ اس کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی جو مومنٹ ہے وہ کنٹرول ہے اس لئے جتنی بھی رکاوٹیں اس کے رسلے میں آئیں ان کو کم از کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے لوگوں کو انگرس ہی نہیں آجائے لیکن اور خیار یہ تھا کہ میکسیم جو لوگوں کی آمد ہوگی وہ پانچ ہزار کے قریب ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ پر ڈے میکسیمم ہو سکتی ہے لیکن انڈیا کی کوشش چیزی تھی کہ اس نمبر کو منیمائز کیا جائے اور اس منیمائز کرنے کے لئے انہیں ٹریور سکشن لگائیں سکشن مروان یہ لگائیں کہ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے پرمیشن لینا ضروری ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اب یہ وہ سٹپس ہیں جو انہوں نے ڈال دیئے اس کو ڈسکرش کرنے کے لئے اس کے بعد جو سکھ برادری تھی ان کی چونکہ محبت ہے اس مقام کے ساتھ اور بابا جی کے ساتھ اور بابا جی کی نشانیوں کے ساتھ خیال یہ تھا کہ لوگ پاکسر میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنے ڈونیشن بھی دیں گے وہاں پہ ایکسپینس بھی کریں گے اس کو بھی ہوکا جائے کہ انڈیا کرنسی جو پاکستان کی سرزمیر پر جائے خرچ نہ ہو اس کے لئے پھر سکشن مروان لگائیں کہ گیارہ ہزار پرڈے سے زیادہ کوئی رپے سے زیادہ پاکستان لے جانے کی پرمیشن نہیں ہے تو پہلے پاسپورٹ کی پرمیشن لگائیں پھر جو اپروول آف تر گورنمنٹ اس کی پرمیشن لگائیں پھر مومنٹ آف تر گورنسی کے پر کنڈیشن لگائیں تو ان کنڈیشن سے انہوں نے ڈسکرچ کیا اس آئیڈیا کو جبکہ پاکستان اس آئیڈیا کو پرورٹ کرنا چاہتا تھا انکلچر کرنا چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں وہ اس جگہ سے مستفیض ہو سکے یہ تو خیر ایک بڑا انفارشنیٹ ریلیشن ہے پاکستان آئیڈیا کے دنیا کہ دونوں موالے کے دوسرے کے کسی بھی مصبت قدم کو نیگٹیف سائٹ پر زیادہ دیکھتے ہیں اور جس طرح کے تعلقات پاکستان اور انفاری کے درمیان آج تک رہے ہیں میں شروع کے اتدائی سالوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہم نے تو تاریخ میں یہ بھی بڑا ہے کہ جب پاکستان اور انفاری کا پہلا میچ ہوا پر فیسکس میں تو اس وقت جب ہندوستانی پاکستان آئے تو وہ اپنے پرانے دوستوں وغیرہ کے پاس جب گئے تو پاکستانیوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے تروازے کھول دیئے دکان دیروں نے ان سے شاپنگ کی اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیئے ہیں لوگوں کے دلوں میں تو محبت ہے لیکن اس وقت بھی تھی اس وقت تھی لوگوں کے دلوں میں خیر اب تو میڈیا کا دورہ اور اس میں بہت کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں جو عوام میڈیا سے سنتی ہے مائنڈ بیک اپ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں اور انڈیا بالخصوص پاکستان سینٹرک رہا ہے ہے اور اللہ جانے کا تک رہے گا بہرحال یہ جتنے بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان فرم بے ون قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے کال کے مطابق یا ان کے ایک نظریہ کے مطابق پاکستان اور ہندوستان میں درمان کرنا والے تعلقات کا ایک ہاں ہاں رہا ہے اس کا انہوں نے جیسچر دیا آج بھی آج بھی پاکستان کی گلیوں میں یا جو بھی انڈیا زاہرین آتے ہیں یا انڈیا مہمان آتے ہیں وہ پاکستان کی مہمان نوازی سے متاثر ہو کر جاتے ہیں اور ان کا نظریہ جو ہے کی سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے انڈیا کھلاری آئیں گے کوئی بھی آئے کوئی بھی آئے لوگ جو ہے ہم کو ویلکم کرتے ہیں کوئی بھی آئے انڈیا میں رویہ اس طرح لے کرتے ہیں تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو گلیوں جیسچرز ہیں آج بھی اس وقت بھی ہندوستانی کسی بھی ڈگنیٹری کے ساتھ پبلک فگر کے ساتھ جب وہ آتی سلیبریٹی کے ساتھ بہت مختلف ہوتے ہیں اور بڑے اپنایت والیتوں ہیں جو بھی یہاں سے آتا ہے اس سلسلے میں اومپوری کی مثال سامنے ہیں ہاں جی اور بھی پیچھتا ہے اومپوری ہیں امکے ایکٹرسز بھی ہیں یہ اتنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس فیصلے سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو روابط ہیں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں بہتر انہیں کامکار ہے کچھ برپ پکلے گی پرشور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم عقلیتوں کے لیے بہت گولادل رکھتے ہیں اور ابھی بابا گولو نانک کی پانچ سو پچاسوہ جنم دن ہے تو اس حوالے سے ابھی دیکھیں ہمیں لاس ویک پرائم دیسٹرہ پاکستان نے ایک یونورسٹی نرکانہ صاحب میں ایک یونورسٹی کا اقتصا کیا اور آج ہی یہ نیوز ہے ایک سکہ جانی کیا ہے اس یادگارت کے لیے ایک یادگاری سکہ بنایا گیا ہے پانچ سو پچاسوے جنم دن کے حوالے سے اوپر سے یہ رہ داری کلنے والی ہے تو یہ سارے وہ جسٹرز ہیں جس میں محفظ کا پیغام ہم بہی رہے ہیں تو ہم توکر رکھتے ہیں کہ اس میں سے بہت شارعہ بڑا بریکترھو نہ ہو لیکن کچھ چیزیں شارعہ بگلیں گے کچھ رستے کھلیں گے پھر وہی بات ہے اس پر ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں جو مین بو نام کرنا ہے جنہ ہمارے درمیان جو مین ایشو ہے وہ ہے کشمیر جب تک وہ ارزال نہیں ہوتا یہ بہت بڑے بڑے بریکترش ہے نہ ہو لیکن بہت جو سٹرس ہے دونوں کنٹریز کے درمیان شاید وہ کم ہو سکے تھوڑا سا آپ کے خیال میں برف پگل سکتی ہے اس میں جی سر اللہ کرے کیونکہ امن جو ہے اس وقت ساری دنیا کی ترجی ہے ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ بالخصوص اس خطے میں جہاں پر دو نیکلئر ترکتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ویٹھیں ہیں آئی وال تو آئی وال ایک طرح کا جیسچر ہے ہاں جی وہاں پہ یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں پاکستان کی طرف سے کیے جانے یہ اٹلیس پاکستان نے شوک کیا ہے دنیا کی برادری کو کہ we are welcoming people we are peace lovers جی بلکل صحیح بات ہے پاکستان اپنی ہرمون فر کوشش کر رہا ہے آدمی برادری کو یہ بتانے کی یہ دکھانے کی یہ شوک کرنے کی کہ پاکستان کسی بھی طرح سے ان معاملات کو آخری حد تک لے جانا نہیں چاہتا لیکن آدمی برادری کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بارہا اس فٹوگرام میں ذکر کر چکے ہیں وہ اس طرح سوچنے کے لئے تیار نہیں ہیں بہرحال وقت جو ہے یہ ان کو احساس دلا دے گا اگر آپ سے ایک آخری سوال اس رہداری سے پاکستان ہر ظاہر سے بیس ڈالر بسوٹ کرے گا اس وصولی پر بھی ہندوستان میں سیاست ہو رہی ہے آپ اس فیصلوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو بیس ڈالر زائرنگ سے لینے چاہیں گے یا چھوڑ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے میرے ایک دوست ہیں جو کہ سکھ ہیں ہم اکٹھے تھے یونیورسٹی کے پرویسر نے آج کل ہوں وائش شانسلہ نے لیکن یونیورسٹی کے بہت بہت آمیڈ میرے ان سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بیس ڈالر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو انہیں نے مجھے کہا یار کہ بابا جی کی مقدس جگہ پہ جانے کے لیے میں بیس ڈالر بھی دینے کو تیار ہوں آپ بیس ڈالر کی بات کر رہے ہیں اتنی محبت اور اتنی ہمارا وابستگی اس جگہ سے اور اس ایشو کو آپ ایشو بنا رہے ہیں اس بیس ڈالر کو ٹاپک بنا دیا ہماری ڈسکیشن کا سیاست کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اور انڈیا کی جو حکومت ہے انہوں نے اس بیس ڈالر جو پاکستان بیس ڈالر چارج کرے گا فرشور اس کو انہوں نے بہت بڑا ایشو بنایا اور پر پارٹیکس کیا کہ پاکستان نے پھر بزنس کر رہا ہے ابھی میں ایک اور سیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں کسی ان کے سیاستدان کی انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان جزیہ مصول کر رہا ہے اقلیتوں سے جبکہ پاکستان کی فارم منسٹری سے جب اس کی ایکسپیٹیشن دی گئی تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپریشنل کاس ہونی ہیں اس پر آدھک کی دیکھنا ایک بہت بڑا درواز صاحب بہت بڑی جگہ ہے اس کو آپریٹیو رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے مینٹین کر کر رکھ رہے ہیں اس کی وہ قوالیٹی کا لیول مینٹین کر کر رکھنا ہے اس کاسٹ کہیں سے آنی ہے تو وہ پاکستان نے ٹوئنٹی ڈالرز اس میں رکھا ہے اور ہماری جو فارم منسٹری کی کلپلشن ہے وہ بتاتی ہے کہ جو آپریشنل کاسٹ ہوگی یہ اس کا ایک تھرڈ ہے یعنی ٹو تھرڈ ابھی بھی پاکستان نے اپنی پاکستان دسکاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ تقریبا سکسٹین ملین ڈالر جو لاغت آئی ہے اس پروجیکٹ کو برانے کے لیے اس میں انڈیا جو وائٹ کی سپر بار بننے کے پھر رہا ہے یورو ایڈیا کی کانٹریبیشن کیا اس میں ٹو ملین اس سکسٹین ملین میں انڈیا کی کانٹریبیشن ہے تیتز اونلی ٹو ملین پورٹین پوائنٹ سام ٹنگ پورٹین ملین ڈالرز جو پاکستان کانٹریبوٹ کر رہا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور بہت خوبصور روڈ بڑائی ہے راوی کو پر ایک بریج برانا پڑا جو کہ مشکل کام تھا اور انہوں نے بڑا خوبصور بریج بنایا وہاں پر کعول کریں آپ کو پتا جلے گا کہ اسنی خوبصور جگہ آپ جا پھر جائے ہیں ایس ٹھینڈیٹ ہائی لیبل جو ہی ایک انڈیا سے جب آپ آتے ہیں ایک انہوں نے چیک پوئنٹ رکھا جا آپ پر ڈاکومنٹ چیک ہوں گے وہاں پر آپ ایزی ہوتے ہیں اس کا فرم باز بسوں کا وہاں پر سٹیشن ہے آپ باز سٹیشن پر بیٹھتے ہیں وہاں سے بس جائے ہیں وہ لے کے درواز سٹر تک لے کے آئیں گی جاتریوں کو لے کر وہ درواز سٹر تک لے کے وہاں پر سٹر تو یہ جب بیس ڈالر کا فیصلہ ہے یہ اس بار کی زمانت ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کارٹینو رہے گا یہ کنسسٹنٹ بھی چلے گا ورنہ اگر آپ نے ون ٹائم میڈیا کی اٹنشن لینے کے لیے کوئی پرازر کرنا تھا تو آپ فری کریں بھرکے ہر آنے والے کو گفت بھی دے کے بھیجیں لیکن یہ کام کب تک چلے گا کال کو بند ہو جائے گا یہ بلکل اگر آپ نے کچھ چلانا ہے اور کنسسٹنٹ چلانا ہے یعنی یہ آفٹر یعنی یہ آفٹر یعنی یہ آفٹر ان کی جو وبست کی ہے اس جگہ کے ساتھ اس کے لیے یہ اتنا چھوٹا مانٹ ہے کہ لیکن انڈیا میڈیا اور انڈیا حکومت اس پہ بھی سیاست کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے لیکن اس کے باب جیو یہ پرازرک اپنی تکمیل کا پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ یہ آکے چلے گا حکومت پاکستان نے اس کو بہت اس موقع کو بہت خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے بابا جی کے جنب دن کے پانچ سو پچاسوہ دن ہے یونیورسٹی پاکستان میں بنا دی گئی پاکستان میں ابھی سکھا جاری کیا ادھر سے یہ رہ داری کھول گئی تو اس سارے پرازرک کو بہت خوبصورت طریقے سے پاکستان نے انویس بھی کیا ہے پاکستان نے اپنی دلچسپی اور محبت بھی شو کیا ہے اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان بارڈر بھی موجود ہے ہمارے شاید مذہب بھی لگ رہے ہیں ہماری سیاست بھی لگ رہے ہیں لیکن ہمارے درمیان پاکستان کے لوگوں کے درمیان اور دنیا بھر میں لینے والے سکھوں کے درمیان ایک چیز کامل ہے وہ کیا ہے انسانیت کہ آخری پیغام جو ہمارا وہ ہے وہ کیا ہے انسانیت ہے ہم نے آپ کا احترام کرنا ہے ہم نے آپ کے لئے محبت کا پیغام رہے کھول دینا ہے اور اس سے محبت کا پیغام پھیلے گا یہ جو ڈالر ہیں بڑا چھوٹا سا ماؤنٹ ہے جتنا بڑا میسیج ہے اور جتنی بڑی انٹیشن ہے اس کے پیچے میں سمجھتا ہوں یہ شرارت اور سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ صرف محبت کا پیغام تھا اس کو جانے دینا چاہیے اور اس کو برکر گاورنے بنانے چاہیے بہت شکریہ ڈاک شہد ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو کتار رہداری کتار رہداری کے حوالے سے تھا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سکھوں کے لیڈر راہمہ انیس سسنٹالیس میں ماہ ستارہ سہی نے قائد عظم کی پیشکش کو ٹھکرا کر اور ہندو بنیے کی مکاری میں آ کر انگریز کے ہاتھوں کھیل کر سکھوں سکھ برادری کا جو قتل آن کیا ہے سکھ برادری کی جو کا استحصال کیا ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے ناظرین یہاں پر ایک انتہائی برمحل بات جو آپ کے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتار پر رہداری کے حوالے سے پاکستان میں یہ آوازیں بھی ہٹیں کہ وہاں سے چونکہ قاضیان نزدیک ہے اس لیے قاضیانیوں کو بھی یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ اگر تقسیم برس سبیر حقیقی بنیادوں پر اسولی بنیادوں پر نظریاتی بنیادوں پر اس فارمولے کے مطابق جو ریڈ پلف نے جاری کیا تھا مسلم اکسریت والے علاقے مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے تو گتاسپور اور عمرت سر جو تھے جن کے برمیان قاضیان موجود ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوتا اس صورت میں کیا قاضیانیوں کو ہم قاضیان جانے سے روک سکتے کیا یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ اگر یہ رہداری بن گئی ہے آج جو بنی ہے کیا یہ سوال اس وقت پر اٹھتا خیر یہ ایک زمنی بات تھی جو میں نے ملاسس سنجا کہ یہاں پر کہہ دی جائے لیکن اس وقت پاکستان اپنی جتنی کوششیں کر رہا ہے امن کی خاطر یہ نہیں کہ پاکستان کمزور ہے یہ نہیں کہ پاکستان جنگ نہیں کر سکتا یہ نہیں کہ پاکستان کی آرمی بیٹل ہارٹ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم انسانیت کے دائی ہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم پرسکون رہنے کے دائی ہیں ہم ہمسائیوں کے ساتھ نیک سلوک کے دائی ہیں اور ہم اس کو جاری رکھیں گے تا وقت ہے کہ ہندوستان کی جو آدات ہیں جو اس کے کرتوچ ہیں وہ ساری دنیا پر آیا نہیں ہو جاتے لیکن کتاب پر رہداری کا کھولنا در حقیقت سکھوں سے وابستگی یا ان کو اس چیز کے احساب دلانا ہے ان کی ان غلطیوں کا جو انہوں نے کسی زمانے میں انیس سو سنتالیس میں ان کی قیادت نے کی تھی جس کا خمیازہ ہم ان کو نہیں دینا چاہتے سکھ برادری اور ان کا مذہب ان کے مذہبی مقامات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں ہمارے لیے واجب احترام ہیں اور حکومت پاکستان اس کا عملی مظاہرہ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے اولے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ